السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ لگتا ہے جی مولوی کو بھی حلوہ راس آ گیا ہے کیونکہ سارے ہی چور اچکے مل کر عوامی مینڈٹ پر ڈاکہ ڈال کے حکومت بنانے جا رہے ہیں تو مولانا کیوں پیچھے رہ جاتے پچھلے دنوں بھی جب بلوچستان کے اندر حکومت سازی کامل شروع تھا تو مولانا نے نون لیگ کے پاس اپنا ایک وفت بجوایا کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ بلوچستان کی حد تک بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جس پہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ مولانا آپ نے بڑی دیر کر دی ہے لہٰذا اب جب صبح اسمبلی کا اجلاس ہے اور چوروں کی حکومت ایک جالی حکومت پاکستان پر مسلط کرنے کی تیاری پوری ہو چکی ہے تو ایک بھاری بھرکم وفد مولانا فضل رحمان کے پاس پہنچا ہے علامیہ کے مطابق نون لیگ پیپس پارٹی کاف لیگ باپ آئی پی پی کے وفد کی جے یو آئی ایف سربراہ مولانا فضل رحمان کی رہشگاہ آمد اتحادی جماعتوں کے وفد کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات شروع احسن اقبال، ایاز صادق، ساد رفیق، رانہ تنویر، یوسف رزا گلانی، کرشید شاہ، نوید کمر شامل، صادق سنجرانی، خالد مقسی، سینٹر عبدالقادر، آئی پی پی کے صدر عبدالعلیم خان، کاف لیگ کے سالک حسین، جے یو آئی کے مولانا عبدالگفور حیدری، مولانا عطاہ الرحمان، مولانا عصد محمود، مفتی مصبع دین ملاقات میں شامل، اسلام گوری، حافظ عمداللہ، عثمان بادینی، نور عالم خان ملاقات میں شامل، تو ادھر سے جے یو آئی ایف یعنی فضل رحمان کی بھی پوری قیادت بیٹھی ہوئے سینئر قیادت اور ادھر سے تمام چھ جماعتیں جو حکومت بنانے جا رہی ہیں وہ ابھی مولانا فضل رحمان کے گھر پہنچ گئے ہیں چانسز یہ ہے کہ مولانا صاحب پھر ترلے منتے کروا کے گھٹنوں کو ہاتھ لگوا کے کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں ہو سکتا ہے مولانا صاحب کا موڈ تبدیل بھی ہو جائے لیکن جس طرح سے وہ بلوچستان کی دفعہ انہوں نے وفد بھیجا ابھی چاند دن پہلے کی بات ہے کہ وہ پریس کانسٹس بھی کر چکے تھے چار چار وہ انٹرویو بھی دے چکے تھے اس کے باوجود انہوں نے اپنا وفد جو ہے وہ بھیج دیا نولی کے پاس کہ ہم بلوچستان کے اندر آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو لہذا لگتا یہ ہے کہ مولانا بھی آپ اپنا ریٹ شیٹ لگوا چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں اچھا پھر جمعیرات کا دن بڑا اہم ہے عدالتوں کے اندر کچھ بڑے کیسز ہیں خاص طور پر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کون کون سے کل کیسز ہیں عمران خان کی حوالے سے دورانے عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سمات ہوگی کل ڈسٹریک اینڈ سیشن کورس اسلام آباد کے در یعنی اسلام آباد کی سیشن عدالت کی اندر عدت میں نکاح والے معاملے کی سمات ہوگی اچھا عمران خان کی چھ مقدمات میں زمانت کی دخواستوں پر بھی سمات ہوگی اس کے علاوہ بشرا بی بی کی توشا خانہ گھڑی فروکت فراد پر تھانہ کوسار کے مقدم میں درخواست زمانت پر سمات ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو اہم کیسز ہیں بانی پی ٹی آئی کی سائفر اور توشا خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں سزا موطلی کی درخواست پر سمات ڈیویین بینچ جس میں جسٹس چیف جسٹس ہیں اور پھر جسٹس گل حسن اور انگزیب صاحب ہیں تو یہ دو رکنی بینچ کل بارہ بجے سمات کرے گا شاہ مہود کوریشی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیل اور سزا موطلی کی درخواست پر سمات بھی ڈیویین بینچ بارہ بجے کرے گا یعنی کل کا دن بڑا ہے میں عمران خان کے تقریباً تمام بڑے مقدمات میں سزا موطلی اور زمانت کی حوالے سے سمات ہوگی اور پھر کل قومی اسمبلی کا ایک گیر آئینی اجلاس ہونے جا رہا ہے گیر قانونی اجلاس ہونے جا رہا ہے جو کہ صدر کو بائی پاس کرتے ہوئے بولایا گیا ہے اچھا ایک چیز یہ ہوگی اور پھر پی ٹی آئی نے بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ہفتے والے دن دمہ دمست کلندر ہوگی اسلامباد سے شیر افضل مروت کی حضرت کریں گے شیر افضل مروت کی سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے وہ کہتے ہیں ہفتے کو اتجاج ہوگا بھرپور ہوگا پور امن ہوگا ورکرز کو ہدایت ہے کہ ہمارے اتجاج میں اگر لوگ خلف شار پھیلانے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو ہم نے خود ان کو پکڑ کر حکام کے حوالے کرنا ہے اگر انتظامیاں ہم پر جبر اور ظلم کرنا چاہتی ہے تو میڈیا اور کیمرے کی موجودگی میں کرنے دیں لوگوں کو ان کی یزیدیت اور فیرونیت مزید نظر آنے دے تو لہذا پیٹی ای کہتی ہے اتجاج کریں گے ہر قسم کا ظلم برداشت کریں گے پھر جناب نگران وزیراعظم کا ایک انٹریو آیا انہوں نے کہا کہ بانی پیٹی ای نے جو خط لکھایا ہے آئی ایم ایف کو انہیں بڑی گیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے لیکن عمران خان کے خط سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر جناب آج شاید خطان عباسی نے انٹریو دیا اے آر وائی پہ مہر بخاری صاحبہ کو انہوں نے کہا کہ جو کچھ نون لیگ کر رہی ہے نا جو انہوں نے کر دیا ہے اقتدار کی لالچ میں اقتدار کی حوث میں کوئی مجبوری نہیں ہے انہوں نے کہا کوئی مجبوری نہیں ہے خلصتاً لالچ ہے اقتدار کی لالچ ہے تو یہ نون لیگ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا یہ ایسا نقصان ہوگا کہ نون لیگ اس کو کبھی پورا ہی نہیں کر سکے گی پہلے ہی بیڑا گھر گھو گیا انہوں نے کہا میں تو اب کبھی زندگی میں سوچوں گا بھی نہیں کہ میں نون لیگ میں جاؤں میں تو پچھتا رہا ہوں جو میں نون لیگ میں تھا اور اس جماعت کے اندر مزید نہ میں ہوں نہ اب میرا اس میں جانے کا ارادہ ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جب فارم سنتالیس جیتا ہے جس ملک کے اندر فارم سنتالیس جیت جاتا ہے نا وہاں پہ ملک ہار جاتا ہے اس طرح کی کشم کشمیں اس طرح کی مینڈٹ اتنے بڑے انہوں نے کہا میں تو لوگوں کو مو دکھانے کی قابل نہیں ہے لوگ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کا کیا بنا ہمارے مینڈٹ کا کیا بنا کیسے نون لیگ نے چھین لیا تو انہوں نے کہا جس ملک میں فارم سنتالیس جیتا ہے ملک ہار جاتا ہے قاضی صاحب کے حوالے سے انہیں انتہائی آمی دیکھئے یہ سابق وزیراعظم ہے وہ کہہ رہا ہے انہوں نے کہا قاضی صاحب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے انہوں نے کہا مجھے افسوس ہے قاضی صاحب ملک کا چیف جسٹر انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی اس ملک نے انہیں سو موٹو کا اکتیار دیا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس متنازہ ہو گیا پوری اسمبلی متنازہ ہو گئی اس کے نتیجے میں جو صدر بنے گا وہ متنازہ وزیراعظم متنازہ سینٹ کا انتخاب متنازہ وہ اپنی آنکھوں سے الیکشن متنازہ ہوتا وہ اسمبلیاں پورا سسٹم متنازہ ہوتا وہ تباہ ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ چپ کر کے گھر بیٹھے میں بڑی خاموشی کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی شرم ناکھ ہے قاضی صاحب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے جو کہ انتہائی نقصان دے ایک اور خبر آئی جی مجھے ذرا خبر سنیں گے خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت کا صوبے میں پنجاب پولیس کا یونی فارم تبدیل کرنے کا امکان موجودہ یونی فارم خوف کی علامت ہے فوری تبدیل کریں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے یہ کہا ہے کہ خوف کی علامت ہے پہلے بھی یونی فارم بدلا تھا پنجاب پولیس کا ایک دفعہ پھر سے بدل کے دیکھ لیں یعنی جب اندر میل ہو جب سسٹم کرپٹ ہو تو اوپر جتنا بھی نولاد لالے کپڑے جتنے بھی تبدیل کر لیں تو اندر کا کفر اندر کی منافقت ایسے کپڑے تبدیل کرنے سے تو نہیں ختم ہوتی لہٰذا جس طرح سے پلیٹی سائز کیا جاتے پولیس کو تو ایسے تو میرے خیال سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بہرحال بڑایا جو ہے وہ چیخیں نہیں کر رہی ہیں جو سرپرائز آیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے جو عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ خط لکھا گیا آئی ایم ایف کو تو اس پہ اب بڑی تکلیف ہو رہی ہے اچھا اس خط کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو کہ اس خط کے اندر مدرجات ہیں اچھا خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف دو ہفتوں کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلی کی تیس نشستوں کا فیصلہ نشستوں کا آڈٹیٹی جگینی بنائے آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولیات دینے سے پہلے گوڈ گورننس سے متعلق شرائط رکھے اور آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولیات دینے سے پہلے دیگر شرائط سامنے رکھے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آئی ایم ایف تحقیقاتی اداری کا کام کرے فافن اور پتن نے عام اتخابات کے آڈٹ کا طریقہ کار بتا دیا ہے ان کے دیئے گئے طریقہ کار میں کچھ تبدیلیاں کر کے اطلاق کیا جائے آئی ایم ایف کی مالی امداد پاکستانی عوام پر بھوج بڑھائے گی آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کردار پاکستان کے عوام کے لیے ایک عظیم خدمت ہوگی صرف پی ٹی آئی نہیں دیگر جماعتے اور عالمی ادارے الیکشن فراد کی ازادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے اصولوں کے سامنے اصولوں کو سامنے دیتا ہے لہٰذا آئی ایم ایف کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ رکن مناسب پالیسیاں بنانے اور عمل درامت کرنے کے قابل ہے یا نہیں یہ تیشدہ حقیقت ہے بغیر جائز نمائندگی کے مسلط کی گئی حکومت کی کوئی اخلاقی حصیت نہیں ہوتی اور ایسی مسلط حکومت کو ٹیکسیشن اقدامات کرنے کا کوئی اخلاقی اختیار نہیں ہوتا دو ہزار تیس میں بانی پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف نمائندگان کے درمیان بات چیت ہوئی پی ٹی آئی نے ملک میں ازدانہ مرسفانہ انتخابات کی شرط اور یقین دہانی پر مالی سورت کی حمایت پر اتفاق کیا اور پاکستان میں انتخابات کے انقاط پر ایک سو اسی ملین ڈالر اخراجات آئے انتخابات میں ووٹوں کی گنتی میں وسیع پیمانے پر مداخلت اور فراد کیا گیا یہ مداخلت اور فراد اتنا کھلا مکھلا تھا کہ امریکہ برطانیہ اور یورپی یونین نے مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تو یہ اس خط کے کچھ اہم درجات ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی اس قوم پر بڑی مربانی ہوگی کہ آپ اگر کرز دینے سے پہلے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس ایک خط نے نگران وزیعالہ کو بھی وزیعاظم کو بھی بولنے پر مجبور کر دیا کر کیا دیا یعنی ایک طرف یہ سارے کردار سینٹ کے اندر قبضہ ہمارا صدر ہمارا اسمبلی پر قبضہ جالی مینڈٹ کے ساتھ مزید سیٹیں چین لو پھر آگے جا کے اکسٹینشن اور آگے جو معاملات ہوگے وہ تو ابھی آگے کی یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا دوسری طرف عمران خان ان کو مسلسل سرپرائز دے رہا ہے اور یہ جتنا آئین توڑ رہے ہیں جتنا قانون توڑ رہے ہیں جس طرح سے پاکستانیوں کوئی جوتیں مار رہے ہیں پاکستانیوں پر گیر آئینی طریقے سے مسلط ہو رہے ہیں قبضہ کر رہے ہیں ملک پر یہ بلکل ٹھیک ہے اور جو عمران خان نے خاتلک ہے وہ گداری ہے وہ ملک دشمنی ہے یعنی یہ اب سمجھ نہیں آرہی یہ کیا بکواس ہے پاکستان سندہ پار